آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زی اتر پردیش اترکھنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویوک شکلا فرقوات میں آج کیا ہوا یہ سب سے پہلے آپ جانئے فرقوات کی فتہگر زلہ جیل میں قیدیوں نے بھاری بوال کیا ہے ایک قیدی کی یہاں پر موت ہوئی اور موت کی خبر کے بعد یہاں پر قیدی بھڑک گئے پتھراف کیا اگزنی کی اتنا ہی نہیں قیدیوں نے ڈپٹی جیلر کو بندک بھی بنا لیا بھڑکے قیدی کافی دیر تک جیل میں تانڈم مچاتے رہے حالانکہ جیل پرشاسن نے اب حالات کو قابو میں کر لیا ہے تو وہیں موقع پر زلے کے عالہ دکاری بھی پہنچ گئے ہیں تشویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فائرنگ کی آواز یہ وہاں پر ایک دم سے بھدر مچی ایکٹیب ہوئی پولیس کی ٹیم اور اسططیق کو کنٹرل کرنے کا پریاز کیا گیا دراصل ایک قیدی جس کی موت کہا جا رہا ہے کہ ڈینگو کی چلتے ہوئی اور آروپ یہ لگایا گیا کہ قیدی کو سمیہ پر اکچار نہیں ملا اور اسی بات پر جیل میں بند قیدی پھڑک گئے انہوں نے آگزنی کی گدے جلائے لاتھی ڈندے پتھر سے پولیس پر حملہ بھی کیا اور پولیس ادھیک شک کہہ رہے ہیں کہ وہ اسططیق کنٹرل میں ہیں اور جو بھی پورا گھٹنا کرم ہوا اس کی جانچ کی جائے گی دو تصویر آپ کو رکھا رہے ہیں جیل ادھیک شک اور ڈپٹی جیلر پر بھی حملہ ہوا ہے وشال رکھو بینشی ہمارے ساتھ جن رہے ہیں زی میڈیا سمرتہ وشال فرکوات میں آج جو ہوا وہ جیل پرشاسر کی ادھوری تیاریاں بھی اجاگر کرتا ہے کہ کیسے قیدی اتنے اگر ہو گئے کسی نے کنٹرول ہی نہیں کر پایا وقت رہتے کہ آگزنی تک ہو گئی وہاں پر ڈپٹی جیلر اور جیلر کے ساتھ حملہ بھی ہو گیا بندھک تک بنا لیا گیا اس کے علاوہ سوال دوسرا دوسرا سوال یہی ہے کہ اگر دینگوں پر چلتے قیدی کے موت ہوئی تو پھر باقی استطیق کیا ہے وشال ہمارے ساتھ اڑ گئے ایک بار پھر سے سمپک ٹوٹا تھا ان سے وشال آج جیل پرشاسر کی بھاری لاپروہی سامنے آئی ہے دیکھیں بیکن نشیط طور پر ایک بڑی لاپروہی ہے اور خاص اور سے سندیب کی موت کے بعد جس ساتھ سے قیدیوں نے ہنگامہ کیا اور قریب تین گھنٹے تک جیل کے اندر ہنگامہ چلتا رہا بوال ہوتا رہا یہ اپنے آپ میں کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہا ہے ابھی فیلال اسی تھی ضرور نینتر میں ہیں لیکن کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب دھونے ہوں گے حالانکہ ڈی جی جیل آنند کمار نے اس پورے معاملے میں جانش ریپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پورے معاملے میں جو لاپروہی سامنے آئی ہے اس کو لے کر بھی عدیکاریوں کی جمداری تیہ ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو تصفیریں دکھا دوں کہ اس وقت جو جیل کے باہر جو ہے اسی تھی فیلال سامانے لگ رہی ہے کیونکہ جتنے بھی قیدی ہیں جیل کے اندر ان کو بیرکو میں بھیج دیا گیا ہے ابھی بھی موقع پر جو جیلہ دکاری ہیں کپتان ہیں وہ کیمپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جیل کے جو ورشت دکاری ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے اندر موجود ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلال ابھی اسی تھی جو ہے وہ نیانتر پور بنی ہوئی ہے لیکن قریب تین گھنٹے تک جبدہ سری کے تہنگامہ چلتا رہا جیلر ڈیپٹی ڈیلر پر ہنگامہ کے دوران جو ہے حملہ ہوا اس کے بعد جو قیدی ہیں انہوں نے آگجنی کی پتھراؤ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو اسپطال موجود ہے جیل کے اندر وہاں کے جو بیٹ شیٹ سا ان کو جلایا گیا ہے اس کے ساتھ جو بیٹ وہاں پر تھے ہاسپٹل میں ان کو جلایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پتھراؤ کیا گیا ہے قریب تیس پولیس کرمیوں کو چوٹ بھی لگی ہے بتایا جا رہا ہے یہاں کے کپتان کی طرف سے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک قیدی کو گولی لگی ہے اور ایک قیدی جو ہے جس کو تھوہا سا چوٹ لگی ہے جو ابھی اس وقت فیلال جیل کے اندر ہی موجود ہے فیلال اس پورے ہنگامے کے پیچھے کیا کچھ وضعی تھی یہ ابھی بہت زیادہ اسپش نہیں ہے لیکن جو پولیس کے انصار ہے جو جیل اور پرشاہشن کے انصار ہے ان کا کہنا ہے کہ سندیب کی موت ہو گئی تھی اور قیدیوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ لاپروہی کے وجہ سے سندیب کی موت ہوئی ہے اور اسی کے بعد ان کا گستہ وشال اب لاپروہی ہے نہیں ہوئی یہ تو جانچ میں سامنے آئے گا لیکن میتپون سوال یہ ہے میتپون سوال یہ ہے کہ آخر جیل کے اندر اتنی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا بلکل سب کچھ ایسا لگا کہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر تیاری وشال کیونکہ ابھی تک ہی بتایا جا رہا ہے کہ سندیب کی موت کی وجہ سے نرازگی تھی لیکن اصلی وضعے کیا ہے اس کے بارے میں ابھی پوری جانچ ہوگی جانچ ہونے کے بعد ہی کلیر ہو پائے گا لیکن فیلال جانچ کے لیے جو آدیش ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں ڈی جیل کی طرف سے اور ابھی بھی تمام جو عدیکاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور سبھی قیدیوں کو فیلال اُس کے بیرکوں میں واپت بھید دیا گیا ہے ٹھیک ہے وشال شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے اور یہ میتپون خبر ہے کہ ابھی پولیس کی ٹیم بڑے عالی عدیکاری جیل کے اندر موجود ہیں اور جانچ پرطال بھی اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بقاعدہ جانچ کمیٹی وی بنانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جانچ ہوگی اس پورے باملے کی فرقوات کی ان تصویروں کو آپ دیکھئے قیدیوں نے جیل میں آگ لگا دی اور جیل کی سرکشہ میں تینات پولیس کرمیوں پر خملہ تک کر دیا شاملی سے خبر ہے جہاں پر پریورتن سندیش ریلی میں آپس میں بھڑ گئے آر ایل ڈی کے کارکرتا منچ کے نیچے آپس میں بھڑے ہیں آر ایل ڈی کے کارکرتا آر ایل ڈی کے نیتا منچ سے کرتے رہے شاندی برائے رکھنے کے بھی لیکن کافی دیر تک راشتیہ لوگ دل کے کارکرتا آپس میں انہوں نے شاند کرائے گیا جہند چودھری کے پہنچنے سے پہلے یہ ہنگامہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ہنگامہ ہوا ہے شاملی میں پریورتن سندیش ریلی کا یہ آئیجن کیا گیا تھا راشتیہ لوگ دل کے دوارا لیکن کارکرتا کے بیچ آپس میں کسی بات کو لے کر جھڑا کھوئی اور جھڑا پر اس قرار ہوئی کہ وہاں پر بڑے نیتا تو شاندی کے اپیل کرتے رہے لیکن کچھ لوگ آپس میں ہی اُگج گئے یہ آشیرواد پت ہے یہ تکتیاں لے کر جرور لنیتا یہاں پر کارکرتا پہنچے ہوئے تھے لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر افت افریقہ محول بنا اب رستہ بنی شاملی کی تصویر آپ کو رکھا رہے ہیں کافی ہو ہنگامے کے بعد اسططیق کو پھر بعد میں کنٹرول بھی کیا گیا اور آر ایل ڈی کے پرمخ جوین چودری جب یہاں پر پہنچے تب اسططیق کنٹرول میں آئی اس سے پہلے ایسی ہی افرت افریق بنی رہی کافی مشاکت کرنی پڑی ان کارکرتاوں کو سمجھانے کے لیے آپس میں ہی آر ایل ڈی کے کارکرتا بھڑ گئے شاملی سے یہ تصویر آپ کو رکھا رہے ہیں آشرباد پت اس کا نام رکھا گیا تھا خبر ہے نویڈا سے جہاں پر دھرمانترن کیس میں مولانا عمر گوتم کا بیٹا گرفتار کیا گیا ہے یو پی ای ٹی ایس نے عمر گوتم کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کیا ہے عبداللہ پر دھرمانترن کرنے والوں کو فنڈنگ کرنے کا عروف ہے جہانگیر عالم اور کاؤسر کے سیدھے سمپرک میں بھی تھا عبداللہ الفاروقی مدرسہ اور اسلامی دعویٰ سینٹر کا کام دیکھتا تھا عبداللہ اور اسلام اسلامی دعویٰ سینٹر جس کا پرمک تھا عبداللہ کا پتہ عمر گوتم جو پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اس پورے معاملے کا کھلاسہ ہوا تھا ایک ایک کر کے پرتے نکلنی سامنے آئی تھی کہ دلی سے لے کر کیسے اس کا سیدھا جو لنک تھا وہ ترپردیش اور دیش کے تمام راجیوں میں تھا اس کے علاوہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا بھی معاملہ یہاں پر سامنے آئے تھا عبداللہ یہ دیکھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں عبداللہ کی جو کہ اب گرفتار کیا گیا ہے عمر گوتم کا بیٹا ہے عبداللہ یو پی ای ٹی ایس نے عمر گوتم کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کیا ہے عبداللہ پر دھرمانترن کرنے والوں کو فنڈنگ کرنے کا عارف ہے انٹرنیشنل فنڈنگ کا بھی اس پورے گھٹنا کرم میں عارف لگے تھے کئی دیشوں کے سمپرک بھی سامنے آئے تھے کہ وہاں سے انٹرنیشنل فنڈنگ مقاعدہ ہوتی رہی عمر گوتم کو وشال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زی میڈیا سمجھ رہتا وشال عمر گوتم کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا ہے اور اس پورے معاملے میں انٹرنیشنل فنڈنگ کا تو تھائی لیکن عمر گوتم کے بیٹا عبداللہ ہی فنڈنگ کرتا تھا یہ عارف لگ رہے ہیں کیا جان کری پوری ان میں بھی اس کی سمجھتا تھا اور چونکہ یو پی ایٹی ہے تو کافی جس کے بعد اس کو آج باتم بودھ اگر سے گرفتاری کیا گیا ہے اور ابھی فیلال اس سے جو ہے اور پوستاج کی جائے گی عبداللہ جو ہے وہ جان کرنے گر میں سوہرہ تھا اور نئی دلی اس کے ساتھ تھا جو چاہے الہسان ایجوکیشنل ایڈ ویل پیر فانڈیشن کی بات کریں یا تمام اور بھی جو 57 کرو روپے کی بات فانڈنگ کی آئی تھی ان میں بات کریں تو اس میں عبداللہ کا ایک بڑا رول تھا اور مولانا عمر گوٹا مولانا کلیم صدقی صحیح مہراش نیٹور کے رانشور کابڑے یا ہم بھپری بانڈو کی بات کریں یا حافظ ادریس کی بات کریں محمد تلیم کی بات کریں ان سبھی سے یہ جڑا ہوا تھا اور ایک بڑا سنڈکیٹ تھا جس کو ایٹی ایٹی ایس میں فیلال بشت کیا ہے اور آپ اسی کھڑی میں ایک بڑی گرفتاری جو ہے یہ عبداللہ کی طور پر دکھائی پڑ لگی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا وشال جانکاری کے لیے